بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطنت سمانیہ کے نوے سلطان سلیم اول نے کل آٹھ سال حکومت کی اور اس عرصہ حکومت میں اپنی سلطنت کا رقبہ تقریباً دوگنا کر دیا ان کی بےمثال فتوحات اور جنگی قابلیت کے سبب انہیں سلطنت سمانیہ کے بہترین سلطانوں میں شامل کیا جاتا ہے سلطان سلیم کو ان کے سخت مزاج کی وجہ سے سلیم یاوز یعنی سخت مزاج کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے جو شخص ان کی رائے سے ذرا بھی اختلاف کرتا وہ اسے قتل کروا دیتے تھے سلطان سلیم نے اپنے دور حکومت کے آٹھ سالوں میں سات وزیراعظم قتل کروا دیئے کیونکہ ان کے والد سلطان با یزید ثانی کے تحمل اور نرم مزاجی نے فوج میں من مانی اور عمرہ میں خودصاری پیدا کر دی تھی اس لئے سلطان نے سخت مزاج اپنا کر ان تمام خرابیوں کو دور کیا آپ کی تخت نشیدنی کے وقت آپ کے دونوں بھائی دو الگ الگ صوبوں کے گورنر تھے شروع میں انہوں نے سلطان سلیم کی اطاعت کی مگر کچھ ہی دن بعد شہزادہ احمد بغاوت پر آمادہ ہوا اور بروسہ پر قبضہ کر لیا سلطان سلیم نے اسے شکست دی اور بروسہ واپس لے لیا اس کے بعد اپنے اپنے وزیراعظم سمیت کہ جو شہزادہ احمد کا حامی تھا قتل کروا دیا اور اپنے دوسرے بھائی شہزادہ قرکت کو بھی قتل کروا دیا تخت کی جانب سے اتمنان ہونے کے بعد آپ کو ایک نئی پرشانی کا سامنا ہوا جس کا نام شاہ اسماعیل صفوی تھا اس شخص نے ایران اور ایراک کے تمام علاقے فتح کر لیے تھے اور اب اس کی سرحدیں عثمانی سلطنت سے آم ملی تھیں لیکن ان دونوں کے درمیان تقراؤ کا اصل سبب شہزادہ احمد کے بیٹے مراد کو اپنے ملک میں پناہ دینا تھا یہ اس باب سلطان سلیم کو جنگ پر اکسانے کے لئے کافی تھے جنگ سے قبل سلطان سلیم نے شاہ اسماعیل کو خط بھیجا جس میں سلطنت اسمانیہ کی اطاعت کی شرط پیش کی گئی جسے شاہ اسماعیل نے مانے سے انکار کر دیا اس سفارتی کوششوں کے بعد سلطان سلیم ایک لاکھ چالیس ہزار فوج اور تین سو توپوں کے ہمراہ ایران روانہ ہوا شاہ اسماعیل نے مقابلے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اسمانی فوجوں کے راستے میں آنے والے تمام شہر خالی کروا دئیے اسمانی فوجوں کو اناج کی شدید کمی ترپیش آئی لیکن سلطان سلیم بختہ رادے کے ساتھ آگے برتا گیا یہاں تک کہ تبریس پہنچ کر دم لیا اب مجبور ہو کر اسماعیل کو بھی میدان میں آنا پڑا ایرانیوں نے بہادری اور شجاعت کی نئی مسال قائم کی لیکن اسمانیوں کی طاقت اور قوت کے آگے دھیر ہو گئے شاہ اسماعیل بھاگنے میں کامیاب رہا اب سارا ایران سلطان سلیم کے سامنے تھا لیکن سلطان سلیم واپس روانہ ہوئے اس فتح سے دیاباکر اور قردستان کے علاقے اسمانیوں کے قبضے میں آگے ایران کے بعد سلطان سلیم شام اور مصر کی طرف متوجہ ہوا سلطان سلیم کے دور میں ان کا حکمران قصوہ غوری تھا حرمین شریفین اور حجاز کا علاقہ اسی کے زیر تسلط تھا سلطان سلیم ایک بڑی فوج کے ساتھ شام اور مصر کی طرف روانہ ہوا اور مصریوں کو پیدر پیش شکستیں دے کر شام اور مصر کے علاقے پر قبضہ کر لیا مصر پر قبضے کے بعد شریف مکہ نے بھی سلطان سلیم کی اطاعت کا اعلان کر دیا اور اسے خادمِ حرمین شریفین کے لقب سے نوازا جو اس کی نسلوں میں چار سو سال تک موجود رہا پندرہ سو اٹھانہ حصوی کو سلطان سلیم ان چاندار فتحات کے بعد واپس اپنے گھر پہنچے ابھی وہ مزید فتحات کا ارادہ رکھتے تھے لیکن پندرہ سو بیس میں ان کا اچانک انتقال ہو گیا